اور اس خدر اللہ نے نوے امام کو بابرکت مولود بنایا ہے کہ اس خدر روایات میں بھی ہے کہ اگر کوئی انسان دعا مانگنا چاہتا ہے مخصوصاً مادیات میں سے مثلاً مال دنیا یا رزق تو نوے امام کا واسطہ دے کر دعا کی جائے ایک دعا معصورہ بھی امام جواد کے واسطے سے دعا موجود ہے کہ آپ کا واسطہ دے کر دعا مانگی جائے بہت زیادہ مؤثر ہے آیت اللہ کشمیری بہت بڑی شخصیت تھی تاریخ کی اور یہ شہر حیدر آباد کے لئے ایک امتیاز ہے کہ عبادت خان حسینی کے امام جماعت حضرت حجت الاسلام نبی حسن صاحب قبلہ کے اساتذہ میں سے موجود اساتذہ میں سے تھی آیت اللہ کشمیری بہت بڑی شخصیت تھی آیت اللہ بہجت کی طرح عارف بزرگ تھے آیت اللہ کشمیری کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان چاہتا ہے گاڑی بنگلا شادی اگر چاہتا ہے کہ اسے یہ چیزیں مل جائیں کاروبار مل جائیں جاب مل جائیں تو اسے چاہیے کہ ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر نوے امام کی بارگاہ میں حدیعہ کر دے اسے اس قدر سرعت کے ساتھ اس کی حاجت پوری ہوتی ہے آپ نے فرمایا آرف بزرگ تھے آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان اگر کسی لڑکی کی شادی نہ ہو رہی ہو شادی کے لئے پریشان ہو ماں باپ اس لئے کہ ماں باپ اولاد کی شادی کے لئے بڑے پریشان ہوتے ہیں بالخصوص لڑکیوں کے لئے لڑک بہترین عمل ہے بہترین نسخہ ہے آیت اللہ کشمیری کا کہ ایک مرتبہ یاسین کو پڑھ کر نوے امام کی بارگاہ میں حدیعہ کر دے اس کے بعد دعا کریں کہ پروردگار دو عالم اس مولود باب برکت کے صدقے میں اس قدر سریح حاجت کو پورا کرتا ہے اس علوات پردے محمد والے محمد امام کی بارگاہ میں حدیعہ کر دے امام کی بارگاہ میں حدیعہ کر دے